ڈاکٹر کا پیغام ایک ہندوستانی ڈاکٹر کو جس کی عمر 65 پرست تھی یہ کہتے سنا کہ میں ڈاکٹر ہوں میری اہل یا ڈاکٹر ہیں میرا بیٹا اور میرا بہو ڈاکٹر ہیں 1994 میں شگر ہوا شگر نے 2005 میں ہارٹ کا مریض بنایا اب کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر زندگی سے مکمل مایوس ہو چکا تھا تب علاج بلغزا کا نقصہ ہاتھ لگا میں چند قدم چلنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا اب پانچ کلومیٹر روزانہ واق کرتا ہوں صحت مند زندگی گزار رہا ہوں اب مجھے اپنی ساری سائنس اور ساری تعلیم جہالت محسوس ہوتی ہے جس نے مجھے صحت مند زندگی کی بجائے شگر کے قید خانے میں ڈال دیا تھا چلیں تشریف لائیں علاج بلغزا کا مکمل شدود میں لحظہ فرمائیں مگر اگلی قسط میں موجود احتیاطی تابع اور پریز پڑھنا عمل کرنا مت بولیے گا ناشتہ فروڈ چارٹ 600 گرام تمام پھل کھائیں عام تربوز غربوزہ سمیت کوئی پریز نہیں فروڈ چارٹ مسالہ بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر فروڈ چارٹ میں کریم بالکل نہ ڈالے کہوہ پیئیں چائے سے کم از کم چالیس یوم تک مکمل پریز کریں دن بارہ بجے تک فروڈ سے ہٹ کر کوئی چیز استعمال نہ کریں ڈرائے فروڈ کھا سکتے ہیں دوپیر کا کھانا کچھی سبزیاں حل کسی اوبار لیں ٹماٹر کھیرہ پیاز پردینہ زیقے کے لیے کوئی ایک آدھا فروڈ ڈالنا چاہیں ڈال لیں سر کا مسالہ بھی اچھی زیقاست کرنے کے لیے ڈال لیں سلاد کے بہترین طریقے یوٹیوب سے بل جاتے ہیں دیکھ لیں سلاد بنائیں سیسٹی فائیو سے ستر فیصد تک بھوک اسی سے بٹائیں تیس فیصد کے لیے کھجور یا شاہد کے ساتھ جوکہ ڈالیا بنا کر کھائیں نمکین بھی بنا کر کھا سکتے ہیں شام کا کھار درج کیے گئے طریقہ کار کے مطابق سلاد تیار کریں ساٹھ فیصد بھوک اسی سے بٹائیں بکیا روٹی بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے لیے آٹا بنانے کی ترتیب چار سو گرام جوکہ آٹا چار سو گرام باجرے کا آٹا دو سو گرام گندم کے آٹا کو مکس کر کے روٹی بنائیں یہ روٹی دوپیر کو اگر دل یا نابی بنا سکیں تو دوپیر اور شام کو یہ روٹی بنا کر کھائیں پانچ سال سے کم شگر کے مریض کو ایک ہفتے بعد شگر کی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں رہے گی دس سال تک کے مریض کو اکیس دن کے بعد خود بخود شگر کی دوائی چھوڑنی پڑے گی ابتدائی ایام میں آپ اپنی عدویات ترک نک رہیں دوائی پتہ دریج کم کرتے جائیں اکیس دن میں دوائی مکمل چھوڑ دیں اگر کسی مریض کا شگر لیول پہلے تین چار دن میں ہی کم ہو جائے تو وہ عدویات پھینک دے بس علاج بلغزہ پر ہی توجہ دے سالر بنانے کے لیے افتائی چالیس دن زیتون کا تیل استعمال کریں پھر سرسو کا اصلی تیل پکا کر رکھ لیں اس میں سال انتیار کریں احتیاط و پریز آپ تمام فروٹ اور اصلی شاید کھا سکتے ہیں بیکری کی تمام چیزوں سے بچیں دودھ اور اس سے بنی تمام چیزوں سے پریر کریں بریلر مرگی سے مکمل اور سرخ مرچ کم از کم استعمال کریں خالص گندم کی روٹی اور چاول اور آلو بھی چینی کی طرح ہیں سو گرام چینی سے جس قدر گلوکوز حاصل ہوتا ہے تب آپ سوچتے ہیں کہ احتیاط بھی کر رہے ہیں مگر شگر کم ہونے کا نام نہیں لے رہی حالکہ گندم چاول کے استعمال سے آپ کی احتیاط و پریز باقی نہیں رہتی چالیس دن ان سے مکمل پریز رکھیں چالیس دن کے بعد کبھی کبار بھوک کا تیس فیصد روٹی چاول استعمال کر سکتے ہیں میسر ہو تو ڈرائی فرود بیدام ہنگ پلی خوشک چنہ خوبانی انجیز ضرور کھا لیں چند اضافی تجاویز ہنزہ کہوہ یہ بوٹی چلاس کھوستان گلگت میں وافر مقدار میں موجود ہے اس سے کہوہ بنائیں ہلکا سا لائمون چوڑیں اور گلاب خالص ڈالیں کہوہ تیار ہے یقین مانیں اس قدر خوشتہ کا حضمہ شگر بی پی کے لئے مفید کہوہ ہے یہ آپ چائے بھول جائیں گے اسے منگوائیں استعمال کریں صبح نہار مو گرم پانی کا استعمال بھی آپ کو فیدہ دے گا چائے کا آدھا چمچ کلونجی اور آدھا چمن میتھی دنہ بھگو کر رکھیں صبح نہار مو استعمال کریں بہت مفید ہے کشت کریں چالیس منٹ تک پیدا ضرور چلیں ایک سو گیارہ بار ہر روز یا اللہ ہو یا کوئیوں پڑھیں پانی پر دم کریں اور پیتے رہیں تاکہ جسمانی طاقت میں بھی اضافہ ہوتا رہے قرآن مجید کی یہ آیت ہے رب ادخلنی مدخلہ صدقوں و اقرجینی مقراجہ صدقوں وجعلی من لدن کا سلطان النصیرہ اکیس بار پڑھیں پانی پر دم کریں اور پییں شگر پر بہت بہترین فرق پڑھے گا آپ جب صحت مند ہو جائیں تو خدا کے حضور سجدہ شکر بجا لاتن ہیں تب بندہ ناجید کے لیے بھی دعا ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو ضرور شیر کریں اپنے فیملی اور دوستوں کو کیا خبر کسی بھی شخص کو موزی مرد سے نجات ملس کے موزی مرد سے نجات ملس کے لیے بھی شخص کو